اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز ایڈکارٹرز میں ہوں سمیہ رزمان میں ہوں اور باپ جہنگی اور میں ہوں آپ کے ساتھ بریشہ ذرفقار ہے نائز آپ جان چکے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کہ پنجاب میں مو کی کھانے والی نون لیگ سرکار اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئی ہے جمہوریت کے باشن دینے والوں نے جمہوری عمل کی بسات لپیٹنی کی پلاننگ شروع کر دی پنجاب میں گورنر راج کے نفاس کی تیاریاں شروع ہو گئیں قانونی مائری نے چھے ماہ گورنر راج کا مشورہ دے دیا آرٹیکل 234 کے تحت قومی اسمبلی اور سینٹ سے قراردات منظور کرائی جائے گی وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ بھی پریس کانفرنس میں جمہوریت کو دھمکیاں دیتے رہے بولے سمری پر کام شروع کر دیا ہے گورنر راج کے لیے میرے پنجاب میں داخلے پر پابندی کا جواز ہی کافی ہے بات جمہوریت کی مگر سوچ آمروں کی زمنی الیکشن میں عوام نے ٹھکرایا عدلیہ کے خلاف زہر افشانی کا حربہ بھی کام نہ آیا جب سے آپ نے نواز شریف صاحب کو اکامہ جیسے مزاق پر نکالا اور وہ مانیٹرنگ جج جو تب لگایا تھا وہ آج بھی مانیٹرنگ جج لگایا ہے وہ تاہیات مانیٹرنگ جج وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا لیکن لگتا ہے کہ وہ تاہیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے ہر مقدمے میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہو اور پھر اوچھی ہتکنڈے سیریز کی اگلی قسط لانچ کر دی گئی صوبے میں پارلیمانی نظام کی بسات لپیٹ کر گورنر راج کی تیاری شروع کر دی گئی میرا ان کو یہ تعلام ہے کہ گورنر راج کی سمجی جو ہے وہ مزارت طاقہ نے پیش کرنی اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دی ہے ذرائع کے مطابق حکمران اتحاد کے قانونی اور آئینی ماہرین نے سر جوڑ لیے صدر مملکت کے بغیر گورنر راج کا مشورہ دے دیا گیا ذرائع کے مطابق تجویز دینے والے آرٹیکل 234 میں سہارا ڈھونڈنے لگے قومی اسیملی اور سینٹ سے قرارداد منظور کرا کہ گورنر راج کی راہ ہموار کی جائے گی ذرائع کے مطابق آئینی ماہرین نے دو ماہ کی تجویز دی قانونی ماہرین نے چھہ ماہ کا راستہ دکھا دیا دو ماہ اضافے کا راگ بھی دے دیا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ پریس کانفرنس میں بھی جمہوریت کی بسات لپیٹنے کی دھمکیا دیتے رہے لہجے میں تلخی اور چہرے پر مایوسی آیاں تھی اگر ان کوئی ایسی حرکت تھی تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ روالہ راج کی سمری جو ہے وہ مزارتہ داخلہ نے پیش کرنی اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دی میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا روالہ راج کی رفاظ کے ذرائع کی مطابق نون لیگ قانونی ماہرین کی تجاویز اتحادیوں کے سامنے رکھے گی دیگر جماعتوں سے گرین سگنل ملتے ہی گھناؤنے منصوبے پر عمل شروع ہو جائے گا پنجاب میں گورنر راج لگایا تو سیاسی حالات مزید خراب ہوں گے پاکستان تحریک انصاف نے خبردار کر دیا فواد چودری کہتے ہیں وزیر داخلہ بانگیاں مار رہے ہیں نون لیگ شکست تسلیم کر کے الیکشن کی تیاری کلے الیکشن نہ کرائے تو یہ ان کی سیاست کی خاتمے کا آغاز ہوگا شیخ رشید نیرانہ سناولہ کو نفسیاتی کیس قرار دے دیا کہا حکومت کے دو ووٹوں کا بندوبست بھی کر دیا پندرہ اگست تک سامنے آ جائے گا پنجاب میں گورنر راج لگایا تو سیاسی حالات مزید خراب ہوں گے پاکستان تحریک انصاف نے خبردار کر دیا فواد چودری نے بولنے اس سے گفتگو میں کہا کہ وزیر داخلہ بانگیاں مار رہے ہیں گورنر راج کن حالات میں لگتا ہے آئین پڑھنے نون لیگ شکست تصفیم کر کے الیکشن کی تیاری کرے شیخ رشید نے رانہ سناولہ کو نفسیاتی کیس قرار دے دیا کہا حکومت کے دو ووٹوں کا بندوبست بھی کر دیا پندرہ اگست تک سامنے آ جائے گا پی ٹی آئی رہنماوں نے خبردار کیا کہ حکومت کے کسی بھی غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف بھرپور مزاہمت کی جائے گی اہم خبر آپ کو دیں اپوزیشن لیڈر سن اسمبلی حلیم عادل شیخ جام شوروں سے گرفتار کر لیے گئے حلیم عادل شیخ انٹی کرپشن میں دائر مقدمے کے حوالے سے پیش ہوئے تھے اور وہاں پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر سن اسمبلی حلیم عادل شیخ کو جام شوروں سے گرفتار کر لیا گیا مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائندے راہ افنان سے راو افغان کس سلسلے میں گرفتاری ہوئی ہے؟ تو اپوزیشن میڈر حلی مادلشیخ کی یہ تیسری گرفتاری ہے جو آج ہوئی ہے ٹھیک ہے تو راو افنا زمانت قبل از گرفتاری نہیں قرار رکھی تھی راو افنا حلی مادلشیخ صاحب نے؟ بالکل اس سے قبل حلی مادلشیخ کی جانے سے موقف استیار کیا جا تھا ان کی جانب سے تمام جو مقدمیں ان کے خلاف دائر ہیں وہ سیاسی ہے اور ان کی جانب سے تمام مقدمت کی جو ہے انہوں نے زمانت لے رکھی ہے لیکن آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج ہیرنگ تھی اور ہیرنگ کے فوراں باہر ہی جو ہے وہ انٹی کرپشن جانب شروع کی جانب سے ان گرفتار کیا گیا زمانت لے رکھی تھی زمانت قبل از گرفتاری اس کے باوجود گرفتار کر لیا گیا تو اس پر انٹی کرپشن کا کوئی موقف سامنے آئے پھر یہ گرفتاری کیسے ہو سکتی تھی؟ تاحال کسی کا موقف سامنے نہیں آ پا ہے حلی مادلشیخ کی جو ترجمان ہے ہم ان سے مسلسل رابطے میں ہیں اور ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بکلا کی ٹیم ہے حلی مادلشیخ کی وہ اس حوالے سے وہ کانونی چارجوئی کے لیے جو ہے وہ رابطے کر رہی اور ازالے سے رجوع کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ بتائیں کہ جو زمانت تھی کیا پھر یہ صرف پولیس پر لاغو ہوتی تھی پولیس گرفتار نہیں کر سکتی انٹی کرپشن گرفتار کر سکتا ہے اس معاملے پر کوئی وضاعت سامنے آئی ہے؟ دیکھیں حلی مادلشیخ کے خراب مختلف دفعات کے اور مختلف مقدمات دیت تھے اور مختلف مقدمات میں جو ہے وہ عدالتوں سے بری بھی ہو چکے تھے انٹی کرپشن کے جو مختلف مقدمات تھے حلی مادلشیخ کی جانب سے بار بار موقف اختیار کیا گیا تھا کیونکہ جانب سے تمام مقدمات میں جو ہے وہ زمانت لے رکھی ہے اور اسی حوالے سے آج رام شورو کے اندر ایک ہیرنگ تھی اور ہیرنگ کے فوراں بعد ہی انہیں گرفتار کیا گیا اس حوالے سے ہم انٹی کرپشن کا موقف نہیں لیکنی بھی بھار بار ان سے رابطے کر رہے ہیں لیکن تاہل انٹی کرپشن کے جانب سے کسی کے سن کو کوئی موقف نہیں دی اور راو فران جو ہیرنگ جس میں انہوں نے شرکت کی جس میں وہ پیش ہوئے کیا اس میں کوئی ایسا احکام سامنے آیا کوئی حکم سامنے آیا تھا کہ حلی مادلشیخ کو گرفتار کر لیا جائے بالکل ابھی تاہل واضح نہیں ہے نہ وجہ بتائی جائے نہ علی خانہ کی جانب سے وجہ بتائی جائے کہ گرفتاری کب ہوئی یہ مقدمہ کب دائی تھا لیکن ابھی تاہل تلین صورتحال یہ ہے کہ ہیرنگ کے فوراں بعد ہی اپوزیشنل لیڈر سے مسلمی حلی مادلشیخ کو گرفتار کیا گیا اچھا تو راو فران یہ گرفتاری کے بعد ابھی انہیں رکھا کہا گیا ہے جام شورو میں ہی رکھا گیا ہے کراچی منتخل کیا جائے گا کسی اور عدالت میں پیش کیا جائے گا اس سلسلے میں کچھ اپ ڈیٹ سامنے آ سکیے ابھی تاہل ہلی مادلشیخ جو ہے وہ جام شورو کے اندر ہے انٹی کرپشن جام شکل ہے انہیں وہاں رکھا گیا ہے اور این ممکن ہے کہ انہیں آج ہی جو ہے وہ کراچی شفت کر دیتا ہے تو راو فران کیا تحقیقات میں تابون نہیں کر رہے تھے ہلی مادلشیخ کی گرفتاری جو عمل میں لائی گئی اس کی وجہ کیا سامنے آئی عدالتوں میں تو پیش ہو رہے تھے اپنے مقدمات کا سامنہ بھی کر رہے تھے پھر گرفتار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہلی مادلشیخ کی جانے سے بار بار موقف استیار کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف جتنی بھی مقدمات دائر کی گئے ہیں وہ تمام سیاسی ہے وہ انٹی کرپشن پر بھی الزام لگا کے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بطور پارٹی جو ہے ان کے خلاف انتقامی کر رہے ہیں ہلی مادلشیخ کا یہ موقف ہے کہ جو بھی کاربائیاں ہیں جو ان کے خلاف مقدمات ہیں وہ تمام انہوں نے ثبوت بھی دیئے شواہد بھی دیئے اور ان کی جانے سے بار بار یہ موقف اختیار کیا جاتا رہا کیونکہ جانے سے تمام مقدمات جو ان کے خلاف ہوئے راو افران بہت شکریہ ہے اس بارے میں آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے جام شروع میں حلیم عادلشیخ انٹی کرپشن میں دائر مقدمے کے حوالے سے پیش ہوئے اور اس سماعت کے فوری بعد ہی انٹی کرپشن نے ان کو گرفتار کر لیا